جالی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت نیب نے نواز شریف اور عاصف زرداری کے خلاف نیا ریفرنس دائر کر کے انہیں ملزم نامزد کر دیا احتساب عدالت نے عاصف زرداری کا گھر منجمت کرنے کی منظوری بھی دے دی نیب کے دائر کردہ ریفرنس کے مطابق عاصف علی زرداری نے گاڑیوں کی صرف پندرہ فیصد ادائی انور مجید اور عبدالغنی مجید کے ذریعے کی یہ گاڑیاں سابق صدر کو لیپیا اور یو اے ای سے تحفے میں ملی عاصف علی زرداری نے یہ گاڑیاں توشہ خانہ میں جمع کرانے کی بجائے خود استعمال کی ریفرنس میں نواز شریف کو بھی ملزم ٹھہرایا گیا جس کے مطابق نواز شریف کو دوہزار آٹھ میں بغیر کوئی درخواست دیئے توشہ خانہ سے گاڑی دی گئی جبکہ وہ دوہزار آٹھ میں کسی بھی سرکاری عہدے پر نہیں تھے ریفرنس کے مطابق گاڑیوں کی ادائیگی عبدالغنی مجید نے جالی اکاؤنٹ سے کی انہوں نے انساری شگر ملز کے اکاؤنٹس استعمال کر کے دو کروڑ سے زائد کی غیر قانونی ٹرانزیکشنز کی انور مجید نے عاصف علی زرداری کی اکاؤنٹس میں بھی 9.2 ملین روپے ٹرانسفر کیے اور 37 ملین روپے کسٹم کلیکٹر اسلام آباد کو ٹرانسفر کیے سابق وزیر آسم یوسف رضا گلانی بھی توشہ خانہ ریفرنس پر ملزم نامزد ہیں آصف علی زرداری اور نواز شریف نے یوسف رضا گلانی سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی ہیں دوسری جانب اعتصاب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کا گھر منجمت کرنے کی منظوری دے دی نیپ نے سابق صدر کے کلپٹن والے گھر کو 12 فروری 2020 کو منجمت کیا تھا نیپ پروسیکیوٹر کے مطابق گھر کی خریداری کے لیے پیسے جوائنٹ اکاؤنٹ کے ذریعے دیے گئے مکان اپریل 2014 میں خرید آ گیا تھا نیپ پروسیکیوٹر نے عدالت کے روبرو موقع پہ اختیار کیا کہ مکان کرپشن کے پیسوں سے خرید آ گیا ہے